بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفینس اپٹیٹس میں عبدالعام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پاک فضائیہ کا جی ایپ سیمنٹین تھنڈر بلوک تھری اور سوپر مشاک ہوائی جہاز دبائی ایر شو دوہزار تئیس میں شرکت کر رہی ہیں اس ایر شو کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور پاکستان ایر فورس کے یہ ایر کرافٹ نہ صرف فضائیہ میں اپنی صلاحیتوں کا لوخہ منوار رہی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مکمل ہتھیاروں کے نظام کے ساتھ جی ایپ سیمنٹین بلوک تھری پوری شان سے اس ایر شو میں اپنے سٹینڈ میں بھی کھڑا ہے یہ میگا ایونٹ 13 سے 17 نومبر 2023 تک جاری رہے گا پاکستان ایر فورس کے جی ایپ سیمنٹین تھنڈر بلوک تھری تیارے کی پہلی بار بین الاقوامی ایر شو میں نمائش کی جا رہی ہے جو پاکستان کی جدت اور ایوییشن میں بہترین کارکردگی کے عظم کی علامت ہے اس تاریخی شرکت کو پاکستان ایر فورس ایک اہم سنگے میل قرار دے رہی ہے جو عالمی سطح پر پاکستان ایر فورس کی جدید ترین ہوابازی کی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے جی ایف سیمنٹین تھنڈر بلوک تھری لڑاکہ جیٹ جدید فضائی جنگی ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور جدید ترین ایویونکس بہتر ہتھیاروں اور جدید الیکٹرونی جنگی نظاموں سے لیس ہو کر ایر شو میں شامل کیا گیا ہے جی ایف سیمنٹین تھنڈر بلوک تھری اپنی منوریبیلٹی وسیح رینج اور بہترین جنگی صلاحیتوں کا حامل بھی ہے دبائی ایر شو میں اس لڑاکہ تیارے کی شرکت پاکستان ایر فورس کے اس اعتماد کی نشاندہ ہی کرتی ہے جو دفاعی سانت میں خود انحساری کی طرف پاکستان کے لیے ایک بڑا قدم بھی ہے جی ایف سیمنٹین تھنڈر کے ساتھ پاکستان ایر فورس سوپر مشاق تیارے کی نمائش بھی کرے گی جو اپنی غیر معمولی تربیتی صلاحیتوں اور استعداد کے لیے جانا جاتا ہے پاکستان ایر فورس کا یہ بھی مضبوط اور قابل بھروسہ تیارہ ہے اور دنیا بھر میں موجود لا تعداد پائلٹس کی مہارتوں کو اسی ایر کرافٹ کی مدد سے پروان چڑھانے میں مدد ملی ہے لیکن پاکستان ایر فورس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس ایر شو میں جی ایف سیمنٹین تھنڈر بلوو تری کی شمولیت پاکستان ایر فورس کے لیے اور پاکستان کے لیے باعث فخر سمجھی جا رہی ہے اور اس ایر شو کے بعد ہی اس ایر کرافٹ کے حقیقی باعث بھی سامنے آئیں گے آج کی اپ ڈیٹ میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ